اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات سرد ستر خانت کی جانب سے آپ کو یوم جمہوریہ کی پرخلوص مبارک بات آج ہمیں ایک خاص پیشکش لے کر آئے ہیں اردو میں پنڈی جوہر لالنہیرو ہمارے پہلے وزیراعظم کی تخریر کا ترجمہ ہم نے لے کر آئے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا چلے دیکھتے ہیں پنڈی جوہر لالنہیرو کی تخریر آزاد ہندوستان کے پہلے وزیراعظم پنڈی جو تخریر تھی پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو بہت سال پہلے ہم نے مخدر کے ساتھ ایک کوشش کی اب وقت آ گیا ہے جب ہم اپنے عہد کو مکمل طور پر یا پورے پیمانے پر نہیں بلکہ بہت حد تک آزاد کریں گے آدھی رات کے جھٹکے پر جب دنیا سوتی ہے ہندوستان زندگی اور آزادی کے لیے بیدار ہو گیا ایک ایسا لمحہ آتا ہے لیکن تاریخ میں تاریخ میں شاز و نادر ہی ہوتا ہے جب ہم ایک عمر ختم ہونے پر ایک عمر ختم ہونے پر پرانے سے نئے کی طرف نکل جاتے ہیں اور جب کسی قوم کی روح دیر سے دب جاتی ہے تو اسے بولی ملتی ہے کون سی بولی یہ موضوع ہے کہ اس خاصلہ میں پر ہم ہندوستان اور اس کے عوام کی خدمت اور انسانیت کی اب بھی بڑی وجہ سے لگن کا اہد کرتے ہیں یہ موضوع ہے کہ یہ موضوع ہے کہ اس خاصلہ میں پر ہم ہندوستان اور اس کے عوام کی خدمت اور انسانیت کی اب بھی بڑی وجہ سے لگن کا اہد کرتے ہیں تاریخ کے طلوع ہوتے ہی ہندوستان نے اس کی ناختم ہونے والی جستجو کی شروعات کی اور اس کی جدوجہد اور کامیابی کی عظمت اور اس کی ناکامیوں کے اور سراصل صدیوں سے بھری ہوئی ہے اچھا میرے خوش خسمتی کے ذریعے اگر ہم چاہیں گے تو خوش خسمتی کے ذریعے کو ڈھونڈ بھی سکتے ہیں وہ کبھی کبھی اس جستجو کو نظر سے نہیں ہارے گی اور نہ ہی ان نظریات کو فراموش کرے گی ان نظریات کو فراموش نہیں کرے گی جن سے اس نے طاقت حاصل کی تھی ہم آج بدخسمت ہم آج بہت ہی بدخسمت ہے ایک مدت کو ختم کرتے ہیں بدخسمتی کی جو مدت تو اسے چلی آ رہی ہے اسے ختم کرتے ہیں اور ہندوستان نے خود کو دوبارہ کھوج لیا ہے آج ہم جو کارنامہ مناتے ہیں کامیابیوں کا ہے کامیابیوں کے لئے موقع کے آغاز کا ایک خدم ہے جس کے ہم منتظر ہیں کیا ہم اس موقع کو سمجھنے اور مستقبل کے چیلنج کو خبول کرنے کیلئے اندیگی کرتا ہے آزادی کی پیدائش سے پہلے ہم نے محنت کی تکلیف برداشت کی اور اس دکھ کی یاد سے ہمارے دل بھاری ہیں ان میں سے کچھ درد اب بھی جاری ہیں بہر بہرحال ماضی ختم ہو چکا ہے اور یہ مستقبل ہے جو ہمارے لیے اشارہ کرتا ہے یہ مستقبل آسانی آرام کا نہیں یہ مستقبل آسانی آرام کا نہیں بلکہ واقعی کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے بعدوں کو پورا کر سکتے ہیں جو ہم نے اکثر اوخات لیا ہے اور آج ہم اس کو لیں گے ہندوستان کی خدمت کا مطلب مطلب لاکھوں لوگوں کی خدمت ہے جنہیں آشکار کرنا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے غربت لاعلمی بیمالی اور مواقع کے ادم مساوات کا خاتمہ یہ بہت ہی اہم ضرور اور ضروری ہے ہمارے نسل کے سب سے بڑے انسان کا عظائم رہا ہے کہ وہ ہر آنکھ سے ہر آنسو صاف کرے ہر آنکھ سے ہر آنسو صاف کرے یہ ہم سے پرے ہو سکتا ہے لیکن جب تک آنسو اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہمارا کام ختم نہیں ہوگا اور اس لیے ہمیں اپنے خوابوں کو حقیقت بخشنے کے لیے محنت کرنا ہوگی اور محنت کرنا ہوگی خوب محنت کرنا ہوگی وہ خواب ہندوستان کے لیے ہیں لیکن اس کا مطلب لیکن وہ دنیا کے لیے بھی ہیں کیونکہ ساری قوم اور لوگ آج بھی ان میں سے کسی ایک کے ایک کے ساتھ مل کر بنے ہوئے ہیں یہ تصور کرنے کے لیے کہ یہ الگ راہ ہو سکتی ہے اب ان کو ناخابل تخسیم کہا جاتا تھا اسی طرح اسی طرح آزادی بھی ہے اسی طرح خوشحالی بھی ہے اور اسی طرح اس دنیا میں دنیا میں ایک الگ آفد بھی ہے جو اب الگ تھلک ٹکڑوں میں تخسیم نہیں ہو سکتی چلی جانتے ہیں ہندوستان کے عوام کے لیے ہندوستان کے عوام کے لیے جن کی نمائندوں کی ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس عظیم جرات میں اعتماد اور اعتماد کے ساتھ شامل ہو اور یہ افسوس اور تباہ کن تنخید کا وقت نہیں ہے عدم استقامہ لڑائی کا وقت نہیں ہے آئیے جڑ جائے جائے ہند سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گل ستا ہمارا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مدار